اسلام علیکم پروگرام ریپلے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران صدیق اور پاکستان سوپر لیگ کے زبردست مقابلے جاری ہیں کل بھی ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم جلدی ضرور آؤٹ ہوئی لیکن انہوں نے فائٹ بیک ضرور کیا ساتھ وکٹیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی حاصل کی اور ایک زبردست مقابلہ ہوا لیکن آخر میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کی اور تین میں سے تین میچز انہوں نے جیت لیے میچ کے ہیرو رہے ان کی جو بالنگ دپارٹمنٹ ہے محمد وسیم جنئر نے بہت اچھی بالنگ کی ابرار نے یہ سکور کارڈ آب اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے اسلام آباد یونائٹڈ نے بیٹنگ کی بیس آور میں نو وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز سکور کیا سلمان علی آگا ایک مطلبہ پھر ٹاپ سکورر تین تیس رنز بنائے ایلیک سیلز نے اکیس رنز بنائے ابرار احمد چار اوورز میں اٹھارہ رنز دے کر تین وکٹے لی اور محمد وسیم جنئر نے اینڈ میں زبردست بالنگ کی بیس رنز دے کر تین وکٹے آنسل کی اس کے بعد ایک سوش شکیل جو کہ گودشتہ دو میچز میں اچھا کھیل رہے تھے جلدی آؤٹ ہوئے لیکن جیسن روائے کھڑے رہے 37 رنز بنائے رائیلی روسو 34 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اور اچھا فائٹ کیا اسلامباد یونائٹیٹ نے لیکن جیپ کوئٹا گلائڈیٹرز کے نام رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام علی صاحب جو کہ روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں تفسرہ بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریپلے ہیڈ لائن بالکل لاج ملتان سلطان اور پشاور ظلمی مدد مقابل ہوں گے یعنی بابر ورسز زوان لیکن ہم بات کریں گے پہلے کل کے میچ پہ علام علی کے محصد موجود ہیں کل میچ ہوا 138 رنز بنائے اسلامباد نے اور اچھی باولنگ انہوں نے اچھی کی بیٹنگ میں ظاہرے ان سے مسٹیکس ہوئیں تھوڑے سے سکور کم بنا تو پہلے تو بتائیے گا کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامباد مسٹیکس کری کیونکہ دو میچ ابھی تک وہ ہار چکے ہیں اور دو تین سیزن اگر ہم دیکھے تو ان کے اچھے نگاہ ہو یہ سیزن بھی ان کا سٹارٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوا لیکن ہم نے ٹیم پر بڑا ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ بیلنس دیکھیں ٹیم کا جہاں پہ آپ کے ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر لور آرڈر بیٹنگ میں لائن اپ پہ دیکھیں تو آپ کے کمپلیٹ پلیئر موجود ہیں اسی طرح باولنگ میں سپنرز موجود ہیں فاز بہت اچھے ہیں آپ کے پاس لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹیم کے لڑکوں کا فارم میں ہونا اور اپنے رول کو جسٹیفائی کرنا آلدو کے کل آغاز ان کا اچھا ہوا تھا الیکس سیلز اور منڈو نے منڈو تھوڑا سا انڈر شیڈو نظر آ رہا ہے جو ان کا ایک نرچل گیہ میں اس میں سٹرگل کرتے ہیں نظر آ رہا ہے سٹرائک ریٹ ان کا بہت کم نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ نہیں رہا کہ اپنے اچھی فارم میں اور میبھی ہو سکتا یہ آخری پی ایسل نہ ہونکا جس طرح کی ان کی گزشتہ ایک دو سال سے پرفارمنسز ہیں کیونکہ نیز لینڈ میں بھی جگہ نہیں جا بلگی جہاں تو تھوڑا صحیح سیٹ بیک ہو رہا ہے کہ منڈو جیسے پلیئر اگر پرفارم نہ کرے تو اس کے بعد پھر آپ شہداد ہے اس کے بعد سلمان ہے اس کے علاوہ اور ان کی جو پلیئر ہیں آزم ہے آزم ہے تو اپنے کھیل کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کیونکہ جو سچویشن ہے اس کو اس سچویشن کو ڈاپ نہیں کر پا رہے بورڈ نہیں دیکھ رہے پچھ ہی کنڈیشن نہیں دیکھ رہے اور آتی اپنے سٹوکس کھیلنا شروع کر رہے ہیں یا ذہن میں ایسا ہے کہ ہر میچ میں دو سو رن کرنا ہے انہوں نے تب کہیں جا کے میچ جیدیں گے تو یہ ساری تھوڑی سی کنفیشن نظر آ رہی ہے اسٹیبلشٹ پلئے رہے ہیں حالانکہ لگن جتنی جلدی پچھ کو اور ٹارگٹ کو سیٹ کریں گے اور اپنے رول کا انڈسٹینڈ کریں گے تب ان کی ٹیم میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے بس کمی اس بات کیے کہ انڈسٹینڈنگ تھوڑی نظر نہیں آ رہی ہے کنڈیشن کی اور جو ٹارگٹ ہے ان کی مسمیچ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہے بلکل اسلامباد کی ٹیم میں کیا کیا خامیہ ہیں کوئیٹا کیوں اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے ساری سیچویشن پر بات کریں گے پرگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز نے کل تیسری کامیابی حاصل کی اسلامباد یونائٹڈ کو دوسری شکست ہوئی پاکستان سپر لیگ میں اور لگ یوں رائے کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز اس مرتبہ پلے آف میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی ہم آئے ساتھ غلام علی موجود ان سے بات کرتے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے ریپورٹ کس طرح کوئیٹا گلیڈیٹرز نے کامیابی حاصل ریپورٹ آپ نے دیکھی اور لگ یوں رائے کہ جیسے کپتان تبدیل ہوتا ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی قسمت بدل گئی مطلب ایک نئے روپ میں نظر آ رہے ہیں ایک اگریسیو ٹیم نظر آ رہی ہے جیت کے لیے ایک بھوک نظر آ رہی ہے فیلڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو فرق پڑا ہے کپتان کے تبدیلی سے اور رائے لی روسو نے ایک مصبت اثر تو ضرور ڈالا ہے اس کے لیے آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا جب پی ایسل کا آغاز ہوا تھا تو سرفراز کپتان تھے اور آٹھ پی ایسل تک کپتان رہے اگر آپ کو شروع کا یاد ہو تو کوئیٹا کی بڑی شاندار پرفارسنسی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ سرفراز ٹیم سے ڈروپ ہوئے پاکسان ٹیم سے ڈروپ ہوئے ان کے کچھ ایسیوز آئے تھوڑا سا اپنی فارم کھوئی انہوں نے تو سارے فیکٹر دیکھ کر کے میں لگتا ہے کہ کوئیٹا کے منجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ تھوڑا سا چینج آرہے ہیں اور چینج کا ہمیشہ فائدہ نظر آتا ہے اور جو کہ نظر آرہا ہے لک بھی آپ کو سپورٹ کرتی کہ آپ کے جتنے پلیئر ہیں جو پلینگ لیون کے سب ان فارم ہو اگر آپ دیکھیں ان کے پانچ بولر کھلا رہے ہیں ریگلر پانچ بولر کوئی چھٹا اپشن ان کے پاس ایسا نہیں ہے پانچوں کے پانچوں بولر پرفارم کرتے ہیں اسی طرح تمام بیٹسپنوں نے پرفارم کیا ہے رول پلے کر رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کمپیرزن کریں دوسری ڈیموں سے تو ان کی بیٹنگ سٹرنگ کم ہے پاور فنیشن ان کے پاس نہیں ہے نیچے ٹھیکی نا اگر ایکسلیڈ کرنا پڑے ان کے اگر ٹاپ آرڈر اوپر سے دو تین آؤٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم دوسری ٹیموں کے دیکھ رہے ہیں تو اسٹرگل کرنا ہے کیونکہ کل بھی چھوٹا ٹوٹل تھا لیکن فس گئے تھے لو تو لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی پلیئروں کی فارم کی وجہ سے رول اچھا پلے کرنے کی وجہ سے آپ کی ٹیم کلک کر رہی ہوتی ہے لیکن خدا نہ خاصہ جب ٹیم پھستی ہے تو پھر آپ کا نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں کریٹ گوز ٹو میں سپنرز کا ان کا ضرور میں کہوں گا کہ جو ان کی دو سپنرز کھیلنا ہیں اکیل حسین ابرار ان کا بہت بہت ایمپورنٹ رول آ رہا ہے جو رسٹرک کر رہے ہیں ٹیموں کو جو میڈل فیز ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ فیز ہوتا ہے اس میں بڑا اچھا کر رہے ہیں دونوں ایک نومکل بھی ہیں اور وکٹ بھی لے رہے ہیں تو کل بھی پانچ وکٹے دونوں نے ملا کے لیے ہیں اکیل حسین نے اور ابرار انیس سے پہلے میچوں میں بھی اور کی لے رہے ہیں کی وکٹ بالکل تو جو یہ فیکٹر ہے یہ کوئٹا کو لگتار کامیابے دے رہی ہیں اور جو کوئٹا فینز چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ پرفارم کرتے رہے ہیں ان کی ڈیم جیتے ہیں لیکن آپ نے جس طرح ماضی کا ذکر کیا ماضی اب بھولانا پڑے گا سرفراس کو کیونکہ بیٹنگ میں تو اب ان کو پرفارم کرنا ہے اگر اپنی پلینگ ہیلیون میں جگہ رکھ نہیں کل اور پچھلے میچ میں دونوں میچے میں ٹیلر میٹ سیچویشن تھی ان کے لیے مطلب جس طرح کا سرفراس احمد کھیلتے ہیں اسی طرح کا ریکوائیڈ تھا ایسا نہیں ہے کہ بارہ رنس پر اور تھا یا گیارہ رنس تھا چھے ساڑھے چھے تھا آپ کھڑے رہتے ہیں اگر آپ اٹھارہ یا انیس اوور کیل جاتے ہیں تو میچ جی جاتے ہیں لیکن کل بھی آکے تھوڑی سی سمجھتے ہیں انہوں نے جل بازی کی کل نہیں میں پچھلے کئی سیریز بھی دیکھی میں نے اور میچز بھی دیکھیں دومسٹک میں بھی تو سویپ شوٹ جو ہے ان کے اب وہ لگ نہیں رہے جو آتی پہلے مار دیا کرتے تھے کبھی کبھی آپ کی جو بگس سٹریند ہوتی ہو ویکنس بن جاتی ہے ویکنس بن جاتی ہے تو کروس لائن کھیلنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے آپ کی لکھ ہو فارم میں ہو تو چل رہی ہو دی چیزیں لیکن اگر آپ فارم میں نہیں ہو آپ سٹرگل کر رہے ہو تو آپ کو کروس لائن کھیلنا ختم کرنا پڑتا ہے شروع میں تاکہ آپ پہلے فل فیس آف دا بیٹ سے کھیلیں سیدھے بلے سے کھیلیں کچھ رن بنائیں ویکٹ پہ کچھ ٹائم گزارے ہیں پھر آپ کی چھوٹے لگتی ہیں لیکن سرفیاز کا یہ ہے کہ یہ لگتا ہے اپنے مائنڈ کو کنٹور نہیں کرتا ہے بتائیں نا آپ ان کو آپ سرفیاز کو بتائیں نا آپ تو سندھے کوچ رہے ہیں آپ تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بالکل سرفیاز اگر ملیں گے تو ضرور بتاؤں گا ہوتا ہی ہے کہ اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد اتنی بڑی منیجمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ بھی کام کر رہے ہوں گے تو پلیئر کو خود بھی کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں پہ میں اپنے مائنڈ کو صرف یہ تھوڑا مائنڈ یہ میں مائنڈ کنٹرول نہیں کر پا رہے گے کروز لائنڈ نہیں کھیلنا کل سیچویشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیچویشن کل ایسی نہیں تھی کہ کوئی بڑی شارٹ مارتے جس طرح رائیلی روسی نے ایٹی نائن کے سٹرائک رٹ سے کھیلا حالانکہ کتنا ہائی سٹرائک رٹ سے کھیلتے ہیں لیکن سیچویشن ایسی بن گئی تھی کہ ان کا ہول کرنا تھا پیچھ پر اپنے ریسپانسیبیلٹی کو لینا تھا تو انہوں نے لیا اور ساتھ ان کا دیا ہے ریدر فرڈ نے تو ایک اچھی پارٹنیشپ لگی جس کے بعد ذراعیس کوئیٹا کل بہت مشکل میں آگیا تھا رائیلی روسو کے حوالے سے بھی کل ایک کانٹرولورسی سامنے آئی جو کہ ڈیسیجن ان کا تھا اس پر بھی بات کریں گے لیکن محمد وسیم جنیر نے کل میچ جیتنے کے بعد میڈیا سے گفتور کی کیا کہاں انہوں نے وہ سنتے ہیں اور پھر پاپس آتے ہیں مینجمنٹ کی تعریف کریں محمد وسیم جنیر اور وہ کرنی بھی چاہیے جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہو تو ان کی تعریف بنتی جب ہار رہی ہو تو کریٹسائز بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کل رائیلی روسو کا آپ نے ذکر کیا اچھا یاد آپ نے دلایا ایک جو کانٹرولورسی ہوئی ہے ان کے ڈی آر ایس کے اوپر وہ کلیرلی ایسا لگ رہا ہے کہ بال جو ہے وہ چینج ہوئی ہے کیا ٹکنالوجی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بال باؤنس ہونے کے بعد دوسری بال لگا دی جائے تو بہت بڑا مشکل کام ہے مائنر سیکنڈ کا کام ہے یہ تو آپ بیاد ہوگا کہ دو ہزار پندرہ کے ورل کپ میں پندرہ کہی تھا گیارہ گیارہ کا سچین ٹینڈولکر جی جی ہاں سویدہ جنل والا گیارہ گیارہ تو ٹکنالوجی جو ہے وہ ہنڈیٹ پرشنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بال کی ویریشن کو یا بال کے باؤنس کو دکھا سکے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا لیکن تھوڑا سرپرائز فیکٹر ضرورت آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسکلی آم بال تھا ہاں ادھر ہوگی اور وہ گین بریک ہوا اور وکٹ کو مس کر گیا جہاں پہ اسلامباد کے پلیئر کافی حیران اور کافی دیر کھڑے رہتے اور کافی ٹائم لگا اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میچ کے بعد بول بھی دیا انہوں نے شادہ آپ نے اور دیکھنے والوں کی تو سپائز تھا کیونکہ ڈاؤن ڈے وکٹ گیند کیا تھا انہوں نے اور تھوڑا سلائیڈر بال تھا سیدھا جا رہا تھا وہ بریک دکھا ہے لیکن اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی ہے تھرڈ امپائر ہیں جو ٹیکنالوجی دکھا رہا ہے جو فسلٹیز اس کو یوز کرنا ہے اس کے مطابق فیصلے دینا ہے اچھا آپ یہ مسٹیک کا مارجن تو دے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے جانبوچ کے کیا ہے یا جانبوچ کے بال لگے اب امپائر سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ریویو میں کوئی اور بال لگ گئی ہو واقعی لگ گئی ہو جانبوچ کے تو کوئی نہیں کرے گا کیونکہ میں نہیں کوئی ایسا کوئی میں نہیں سمجھتا ہے کہ جانبوچ کے کرے گا دیکھیں امپائر کا تعلق نہیں اس میں جو ٹیکنالوجی جو سوفیر یوز کر رہے ہیں یہ سارے یہ وہ دکھا رہا ہے امپائر نے اس کو دیکھنا ہے اس کے مطابق ڈیشنل دینا ہے ٹیک ہے نا تو یہ کہنا کہ امپائر کرے گا یا اس کو منورین کی جا سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک سوفیر ہے اس کا یوز استعمال ہو رہا ہے اس کو دکھا رہے ہیں یوز بھی تو کوئی کر رہا ہے اس سے ایرر ہو سکتا ہے نا میرے خیال ہے کہ بہت کم دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو بہت کم ایرر آتے ہیں میں نے کہا رہا ہے کہ ہنڈیٹ پرشن کوئی دو تین ہی ایسے کیسیز ہیں جو ہمیں آج پوری ہسٹریم میں ملے لیکن اس تکنالوجی کا بلکل دنیا میں جس طرح کے ڈیسیزن ہوتے تھے اس تکنالوجی سے بہت فائدہ ہوا ہے اور مجھے یاد ہے کہ تھرڈ امپائر کا جو آئے تھا میں لیکلی اس سیریز میں تھا نائنٹی تھری میں جو ٹرینگلر سیریز دی ساؤت افریقہ بلکل میں بھی اختلاف کرتا ہوں کہ امپائر کال پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ وکٹ کو ہٹ کر گئی تو آؤٹ ہے اگر وکٹ کو امپائر کال نہیں کلپ کر رہی ہے تو آؤٹ ہے دیا ہوا ہے تو آؤٹ ہے نہیں دیا ہوا تو نوٹ آؤٹ ہے یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آتا ہے تو تھوڑا سا ہے اس کا ایڈوانٹیج لیکن زہادہ طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج ٹیموں کو ہوتا ہے ناصر حسین کو میں دیکھ رہا تھا وہ بڑا اس پہ بات کرتے ہیں جو امپائر کال ہوتی ہے اگر ہٹ کر رہی ہے ہرکی سی بھی تو آؤٹ ہونا ہے کیونکہ اگر وہ بال پیڈ پہ نہیں لگ رہی وکٹ پہ لگ رہی ہے بیلز تو گرے گی آؤٹ ہو جائے گا تو یہ پوائنٹ ان کا وہ بڑا ویلٹ پوائنٹ ہے اگر گیند سٹمپس کو ہٹ کر رہی ہے چاہے وہ اتنی کر رہی ہے چاہے وہ اتنی کر رہی ہے آؤٹ ہے وہ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد اس پر دوبارہ بات پروگرام میں ایک مطبع پھر خوش آمدید اور اسلام آباد یونیٹڈ میچی ضرور آری لیکن ایک پلس پوائنٹس بھی ہر ٹیم کے کچھ ہوتے ہیں چاہے وہ شکست کھا رہی ہو چاہے وہ جیت رہی ہو سلمان علی آگا بہت اچھی پرفارمیس دے رہے ہیں پہلے وہ ٹیس کرکٹ میں آئے وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی پرفارمیس دی پھر اوڈی آئیز میں آئے اوپر کھلایا ہے تو ایک اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی مستقبل میں کیونکہ ہمارے جتنے بھی نوجوان پلیئر آرہے ہیں سارے ٹاپ آرڈر کے آرہے ہیں تو ایک میڈل میں کوئی ایک اچھا پلیئر پاکستان کو ضرورت بھی ہے لیکن مائک حیسن ان کے نئے کوچ آئے ہیں اسلام آباد کے اور عظر محمود کے ساتھ ہیں حنیف ملک ان کے جو ہے کافی زیادہ انوال ہوتے ہیں اسی طرح ریحان ہے سنچیما ہے تو ایک پوری ایک منیجمنٹ ان کی لیکن اگر آپ کو یاد پہلے مائچ میں جو رول تھا شہداب کا ون ڈاؤن سلمان چوتھے نمبر پہ اور سکسیسفل مائچ جیتا اس کے بعد ہم نے دیکھا سنڈلی ان کی بائٹنگ آرڈر میں شفلنگ ہوئی اور اچانک سے پھر مائچ بھی آرنا شروع تو سلمان نے لیے آگا کو پرموٹ کرنا لور میڈلی آرڈر اور میڈلی آرڈر میں کھیل کے ایک نیار رول دین کو کہ ٹاپ آرڈر میں آئے ون ڈاؤن آئے اور پروف کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کہ یہ کیون ہوئی جو پہلا مائچ آپ نے جب اتنے چیز ریخ جیزتا تھا اور شہداب نے وہ اچھا پر فرم کیا تھا کیوں چینجز آئے کیا وجوات تھی تو یہ تھوڑا میری لئے کنصر ضرور تھا لیکن سلمان ری آگا پاکشان کیلئے اچھا ہے کہ نہ صرف وہ بیٹنگ کر رہے ہیں بلکہ بالنگ آپشن بھی ایک ہیں اور کل بالنگ انہوں نے بری نہیں کیا اچھی بالنگ کافی انڈی پلئیر ہیں پوائنٹ سیبل آپ کی سکرین پر موجود ہے ملتان سلطان تین میچز تین فتوحہ چھ پوائنٹس کوئٹا گلائیڈیٹر کافی عرصے بعد ہمیں اوپر کی سائٹ پر نظر آ رہی گزشتہ دو تین سال سے ہمیں نیچے ہی نظر آ رہی تھی تین میچز تین وکٹریز اور چھے پوائنٹس اسلام آباد یونائٹڈ نے ایک میچ جیتا ہے تین میں سے کراچی کنگز نے دو میں سے ایک میچ جیتا ہے لاہور کلندرز تینوں میچ آج گئی اور پشاور زلمی بھی اپنے تینوں میچ آج گئی دونوں کے صفر پوائنٹس ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج پشاور زلمی اپنا پہلا میچ جیتی اور پھر چوتھا میچ ملتان سلطان لگتار اپنے ہوم گراؤنڈ پر جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے ملتان سلطان ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک سٹرونگ یونٹ نظر آ رہا ہے ان کی بالنگ میں آپ دیکھیں حسان اللہ چلے گئے پھر عباس آفریدی جو پچھلے سیزن انہوں نے زبردست بالنگ کی پھر پاکستان کی ٹیم میں ہے وہ نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن ان کی ٹیم پہ اتنے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کریڈٹ جاتا ہے رضوان کو بہت اور عبد الرحمان جو کہ ان کے کوچ ہیں بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑے بڑے پلئرز مس بھی ہوئے لیکن ملتان کنسسٹنسلی پرفارم کرتی ہر سال لیکن اس دفعہ علی ترین کا بھی بہت اہم رول ہے کیونکہ ان کی جو اونر لاسٹ ہے میں خیلن کا انتقال ہویا ہے علی ترین فرن چار اور رحمان پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ایس کوچ رضوان ایک بلیسنگ ہے کہ ایک اچھا کیپٹن ان کو ملا ہوا ہے تو ایک اچھا یونٹ ہے ان کا اچھی منجمنٹ ہے کہ جو باہر پلان ہوتے ہیں وہ اندر ایکسی کیوٹ کرنے والا کیپٹن آپ کا موجود ہے پھر دوسری بات یہ ہوم گراؤنڈ ہے کنڈیشن سوٹ کر رہی ہیں چار پیسر کے ساتھ کھیل رہے ہیں پیس کو ہیلپ کر رہی ہے وہاں پچ تو پھر اسامہ ان کے پاس ایک اسپنر ہے انہوں نے بھی اب تک اچھی باولنگ کیے تو اگر آپ دیکھیں تو اوورال جو کوئٹا کی جو سیچویشن ہے پرفارم کرنے کی ان کے پھر پلئر سارے پرفارم کر رہے ہیں کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کا ٹیم فارمیشن کچھ بھی ہو کتنی بھی اچھی ٹیم بنا لیں اگر آپ کے لڑکے ان فارم نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پشاور کو یا ابھی اسلام آباد میں دو میں جوہار ہیں تو یہاں پہ یقیناً ہم نے براہ ڈسکس کیا ٹیموں پہ کہ فارمیشن کسی کس کی بہتر ہے تو جن ٹیموں کی فارمیشن بہتر ہے جو وہ ٹیمیں کر رہی ہیں ہم یہ بہت دیکھتے ہیں یہ ہر سال ہم ڈراف میں سوچتے ہیں کہ یار اس مرتبہ کوئٹہ کی اچھی بن گئے اسلام آباد کی اچھی بن گئے لیکن ٹیم اچھی کب بنی ہے یہ مینچ کے بعد پتہ لگتا ہے جب آپ کا کومبینیشن سیٹ ہو جاتا ہے آپ لاکھ اٹھارہ کی اچھی ٹیم منا لیں لیکن اٹھارہ میں سے گیارہ ویسٹ کومبینیشن نہیں نہیں کل رہا بکھا رہے ویروبارٹ ہارے سیلک کرنا بلکل امیان کلیریٹی ہونا بہت ضروری ہے منیجمنٹ کا کوچ ہیڈ کوچ کا کیپٹن کا اور انڈیویجن جو پلیئر ہوتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے ٹیم میں اس کا رول کیا ہے اس رول کو اس نے پلیئے کیسے کر رہا ہے کلیریٹی ہوگی کنفیجن نہیں ہوگی تو آپ کے پرفارمنس لازمی آئے گی بلکل تو ہم جن ٹیموں میں دیکھ رہے ہیں کلیریٹی نظر نہیں آ رہی ہے اسلام آباد کی ٹیم میں اگر دیکھیں تو پلیئر آ رہے ہیں کیسے کھیلنا ہیں کیوں کھیلنا ہیں کلیریٹی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کون کس نمبر پہ آئے گا تو ہر کام کی آپ کو پہلے سے پتاؤ کہ میرا یہ رول ہے اب مجھے اس رول کیلئے سلیٹ کیا گیا اب میرا کام ہے اس رول کو میں اچھے طریقے سے پلیئے کروں تو یقینا وہ ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں اور آپ کتنی بڑی بھی ٹیم منا لیں لیکن کلیریٹی نہیں ہو گیا آپ کے پلیننگ میں آپ کے رول میں پروپلم جاتی ہیں ابرار احمد جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ تھے ایک دو سال سے لیکن ایک دو ہی میچ ان کو ملے زیادہ میچ ہی نہیں ملے لیکن ابھی ان کو مستقل چانسز ملنے ٹاپ وکیٹ ٹیکرز میں وہ آگئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مس کیا اسلام آباد نے چانس ان کو کھلانے کا ان سے پرفارمنس لینے کا اور کل جن دو پلیئرز کو دے کے اسلام آباد نے نسیم شاہ لیا تھا انہی دو پلیئرز نے اسلام آباد کو رہا ہے تین وکٹے محمد فرسیم جونئر نے لی تین وکٹے جو ہے وہ ابرار نے لی تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پی بیک کیا ہے ان کو اس دفعہ کافی پلیئر شفل ہوئے آمیر بھی آئے ہیں کوئٹا میں کراچی سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابرار کا پچھلے کچھ پیسلز میں ہم نے اٹلائیزیشن صحیح نہیں دیکھی ہے سم ٹائم ہوتا ایسا کہ آپ کے بعد آپشن ہوتے ہیں جیسے ابھی اگر ہم اور ٹیموں میں دیکھیں تو وہاں پہ سپنر موجود ہیں لیکن کھیلے مہران ممتاز بہت زبر سپنر ہیں جو پشاور میں ہیں لیکن ان کی کیوں نہیں کھلا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک عارف یاکوب جو ابھی دیمسٹک میں لیکس پرنر حالانکہ ریسٹسپرنر کافی سیکسسپل ہوتے ہیں لیکن جگہ نہیں بن پا رہی ہے بنا نہیں پڑتی آپ کو جگہ جس طرح کے کوئٹا نے بنایا کوئٹا صرف پانچ اپنے بولرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اگر آپ آپ اپشن بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں اور اچھے پلیئر نہیں کھیلتے تو اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو اب کمی پلیئر ہیں ان کو باہر بینچ پر بیٹھے رہیں گے تو پاکستان کو بھی نقصان ہے اگر وہ نہیں کھیلیں گے کیونکہ جو کھیلیں گے تو وہ اپنی پرفارمنس کریں گے تو وہ ان کا کیونکہ مہران ممتاز ایک اچھا جو ہے ڈیویلپ ہو رہے ہیں ایز ایلیف ٹام اس پر کیونکہ اس وقت جا جا کرکر کھیلیں اچھا پرفارمنس کریں تو آپ صحیح کہنا ہے کہ مہران ممتاز کی جگہ بنتی ہے وائے ہم ہوگ کہ ان کی جلد جگہ دیکھیں گے اسی طرح حسیب اللہ ہیں پشاور ظلمی میں جو کہ بینچ پر بیٹھے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کا حریز کھیل رہے ہیں حریز بھی نظر آئے جو آلدوں کے دشان کھیل رہے ہیں وہاں پہ جو امرجنگ میں پشاور کیلئے اس طرح کے ایسیوز آ رہے ہیں ٹیموں میں ہم دیکھ رہے ہیں طیب طاہر ہیں جو کہ پاکستان کی سیلیکٹ ویٹ وہ باہر بیٹھے ہیں ملتان سلطان سے ان کی جگہ نہیں بن پا رہی تو یہ تھوڑا سا میرے لئے کنسرن ہوتا ہے بینگ ایک کرکٹ کوچ یا پی سی بی کو جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ لگے جو ڈبلیپ ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے ٹرنرم میں باہر بیٹھے رہے ہیں مینچ پہ تو تھوڑا سا مجھے یہ ابھی ایک دو سال تو ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گے کیونکہ جب پی ایسیوز میں آٹھ ٹیم میں ہو جائیں گی پھر مجھے لگتا ہے کہ جو جس کی حق تلفی ہوئی ہے یا جو ٹیرنٹڈ پلیئر جن کو موقع نہیں ملتا ہے ان کو بھی موقع ملے گا پرگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بلکل پرگرام میں ایک مطبع پھر خوش آمدید اور پشاور ظلمی آج اپنا تیسرا میچ کے لیے گودشتہ دونوں میچز میں ان کو شخص کا سامنا کرنا پڑا باولنگ ڈپارٹمنٹ میں بڑا لیک کرتے ہیں بیٹنگ میں تو ان کے پاس سائی مریوب ہیں بابر ہیں ہارش ہیں روبین پاول ہیں کیڈ مور ہیں اچھی ایک بیٹنگ نظر آتی ہے لیکن باولنگ میں ان کا بہت ہی ویک پوائنٹ نظر آ رہا ہے اب جو کہ اکھوانستان کے باولر ہیں نبین الحق انہوں نے جوائن کر لیا ہے سلام خیل بھی گودشتہ میچ میں انہوں کو جوائن کر چکے تھے لیکن جو انہوں نے باولر پک کیے تھے جس میں انجینی ہیں اور بھی دو تین اچھے باولرز تھے وہ جوائن نہیں کر سکے مختلف وجوہات کی بنا پر پچھلے سیزن بھی ہم نے دیکھا کہ پشاور زلمی نے دو سو چارلیس پینتالیس بھی چیز کروا دی ان کی باولنگ ایک ویک پوائنٹ تھی پچھلے سیزن میں بھی ابھی بھی وہی سین ہم میں نظر آ رہا ہے تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ کا بیٹنگ سے زیادہ باولنگ کا مضبوط ہونا میرے خیال میں جیادہ ضروری ہے جو کہ کوئیٹا اسلامباد میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے باولر پرفارم کر رہے ہیں میک جیت رہے ہیں وہ لیکن دیکھیں ابھی اگر آپ باولنگ ان کے آپشن دیکھیں تو تین باولر ان کے مسنگ تھے شمار جوزف نہیں آسکے نوین نہیں آسکے اس کے علاوہ اکات نگی لنگی نگی ہوں نہیں آسکے تو بیٹلگ ہوتی سم ٹائم کہ آپ نے ایک فرمیشن بنائی ہوتی آپ کو پلیئر اول لے پاڑنا ہو لیکن انہوں نے جو سپننگ آپشن رکھے ہوئے ہیں تین ان کے پاس سپننرز بینشپ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جو ہم نے ذکر کیا مہران منتاز آریف یاقوب سفیان مقیم تو اب ان کو چار پیسر سے جا رہے ہیں اب کوشش کریں کہ سپننر اور تین فاتبالوں کی فارمیشن جا ہے جس طرح کوئٹہ جا رہا ہے تو پھر ان کو بینفیٹ ہو سکتا ہے اولو کہ انہوں نے سلام خاص خیل کو کھلا ہے انہوں نے لیکن وہ اتنے افیکٹیو نہیں ہوئے تو آج دیکھیں اس کی کس کا پولارٹ نے دن میں تارے دکھا دیئے پولارٹ نے ان کو ہا لیکن یہ ہے نا کہ بینگ اپرو جو بھی کھیلتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں اگر پرو کھیلنے تو وہ پرو پرفارمنس کر رہا ہے جس ٹیم کے پرو پرفارمنس کریں گے لیا ان کو اسی لی جاتا ہے کہ یہ ان کا ایک ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے فرنچائز ان پہ کہ یہ ہمیں پرفارمنس کر کے دیں گے تو وہاں جس طرح انہوں نے مار کھائی ہے پولارٹ سے وہاں ان کو کلاس شو کرنی چاہیئے یہ یہ ویسے بڑا اب فیریکنٹلی ہو رہا ہے مطلب ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں ڈراف میں کچھ پلیئر سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ آن اویلیپل ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ بڑے ناموں کے بجائے اگر آپ ایک میڈل نام یا کوئی ایوریز پلیئر ہی ہو لیکن وہ پورے سیزن کے لیے ہو تو تو آپ کا کامبینیشن بھی ڈیسٹربنی ہوتا اب دیکھیں نا شمسی چھے میچ کے بعد چلے جائیں گے شمار جوسف چھے میچ کے بعد آئیں گے تو اتنے بڑے پلیئر کو ایک تو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے اپنے ٹیم میں بھلے آپ کا کامبینیشن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی جا رہا ہے اتنا بڑا پلیئر تو وہ ایک ایک نقصان ہے آپ کا گیا شمسی جیسا بولر چل گیا اب اس کو ریپلیس کرنا ہے ایک مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ ڈراف سٹریٹیجی اب یہ ہونی چاہیے ٹیموں کی کہ بھائی جو فولی سیزن میں ہمارے لئے اویلیبل ہے اسی کو کنسیڈر کریں بڑے نام کے پیچھے تو پورا ٹیم کا کامبینیشن بگڑ جاتا ہے لیکن صحیح کہہ رہے ہیں میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کلیریٹی ایک ورڈ ہے کلیریٹی کہ آپ کو کلیریٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو پلیئر ڈرافٹ میں آ رہے ہیں ان کی اویلیبلیٹی ہے نہیں ہے کتنی ہے کیا ہے پہلے سے ہوم ورک اور جو بھی اویلیبلیٹی ان کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلکل تو اس میں اگر نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے ڈسین آپ کو ہوتے ہیں پھر بار بار شفلنگ کرنا چینج کرنا پلیئر چینج کرنا ٹیم آپ کی سٹل نہیں ہو پاتی تو جو ٹیم میں سٹل ہوتی ہیں پہلے سے ان کے پلیئر اویلیبل ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں جس طرح آپ ہی آپ دیکھیں جو ٹیم میں پرفارمنس کر رہی ہیں تو ان کے اوورسیز پلیئر کلیئر ہیں کیونکہ ایک فارمیشن بندی ٹیم کی تو بجا کہہ رہے ہیں آپ کے تین تین پلیئر کا اویلیبل نہ ہونا انیشلی اور پھر بیچ میں آنا جوائن کرنا یہ پورا آپ کے پروسیس کو ڈسٹرپ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ لیکن امران ایک ضرور کہوں گا کہ اب بھی یہ کھیل اتنا یعنی دنیا میں اتنا پاپلر ہو گیا ہے کہ اتنی لیگز ہو رہی ہیں تو جو بھی کھیل رہے پلیئر وہ جتنی جلدی اڈاپٹ کرے گا یا مینجمنٹ جتنی جلدی اس چیز کو انڈسٹینڈ کرے گی کہ فوری اس کو اس کے رول کو انڈسٹینڈ کر اس سے کام لیا جائے پلیئر پلس مینجمنٹ تو یہ اب دنیا میں ہوگا کہ آپ کتنی لیگیں کھیل لیں انٹرنیشنل کل کے ٹلک ہے ایویلیبیٹی ہوگی نہیں ہوگی بھلے آپ کی دو میچ کل کسی کیلئے ایویلیبیٹی ہو لیکن میک شور کریں کہ وہ دو میچ ایفیکٹیولی کھیل لیں اس طرح اگر جسے کہتے ہیں کہ کوئکلی ایجسمنٹ ہوگی مینجمنٹ کی جو کی مشکل ہے جو کی مشکل ضرور ہے لیکن آپ کو جیسا جیسا دیس ویسا بیس یعنی جیسی سیچویشن جیسی ریکوائرمنٹ آپ کو اسی میں آپ کو ایجسٹ کرنا ہے بلکہ ایم شور کہ پلیئر اندازہ کریں گے چیز کا مہنم بھی کرے گی چلے جاتے جاتے ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا میچ آج کس کی طرف جائیں گے کیونکہ ملتان تینوں میچ جیت گئی پشاور دو میچ آر گئی اور دونوں بیٹنگ پہلے کرتے ہوئے ہاری ہے پشاور ایک سو پچاس پچپن رنزی وہ سکور کر رہے ہیں تو نیچے اوپر سے تو ان کے بیٹسمن اچھا گیا دیں نیچے آکے جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ان کو آرہی جو کہ اینڈ کے آور جائیں دونوں میچ میں ون ایٹی میں فینش کر سکتے تھے وہ دونوں میچ میں ون فیفٹی ون سکسٹی کے بیچ میں رگ گئے تو کس کی طرف جائیں گے آج کے میچ ملتان کی جو کنڈیشن ہے تھوڑا سا بالنگ سپورٹیگ اور وہاں پہ جو پلیئر سٹھے کر رہا ہے پچھ سٹھے کرنا پڑے گا کہ یہاں اٹلیس ون سیونٹی ون ایٹی کے آس پاس جائیں پشاور گر بیٹنگ کرنے کی کیونکہ ملتان کو آئیڈیا ہو گیا تیم آجی جیت چکی ہے ان کی بیٹنگ اور باولنگ سٹل ہو چکی اس پچھ پے پشاور کو ایک دوبارہ سے یہاں آگے اپنے آپ کو اجزز کرنا پڑے گا نہ باولنگ فارم میں اس وقت پشاور کی باولنگ کومنیشن آپ کا ابھی تک نہیں بنا بیٹنگ میں لکھے وہ پرفارم نہیں کر سکتے آل دو کے بابر آزم پرفارم کر رہے ہیں تو اگر آج سائم ایوب اور بابر آزم اپنا اچھا سٹارٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے بارے نیچے پاور فنیشن اچھے ہیں تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں تو ضرور تین یا چار بیٹس من ہیں وہ اٹلیس اٹلیس بارہ سے پندرہ ور تک ان رہے اور ایک ڈیسنٹ سٹرائک کے ساتھ وہ کھیلیں سٹارٹ کریں بلکل اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پشاور ظلمی کی باولنگ تھوڑی